اس وقت تئیس میرے دوست رشتدار ان کے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے اور عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں اٹھائے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ان دنوں حکمرانوں اور ان کے سہولتکاروں کے لیے ملک پاکستان میں قانون کی کتاب کو اچھی طرح سے لپیٹ کر علماری میں محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ بھولے سے بھی کہیں قانون کی کوئی پاسداری نہ ہو جائے ہر جانب لا قانونیت کی بجلی گرج رہی ہے جو کہ کسی بھی وقت کسی پر بھی اپنا کہہ ڈھا سکتی ہے اسی بجلی کے خوف سے تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشیپ روپوش ہے تو دوسری جانب جو اس وقت اسیر ہیں وہ روز اس بجلی کے دردناک شاکس محسوس کرتے ہیں شہریار افریدی کے گھر سے دو جنازے اٹھنے کے باوجود بھی انہیں پیرول نہ ملنا انہی ظالموں کی طرف سے بجلی کے جھٹکے ہیں اب شیح رشید بھی اسی کہر میں ہیں جہاں وہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر ہونے والے مظالم بتا رہے ہیں تو ساتھ ہی اچھے وقت کی امید بھی انہیں سہارا دیئے کھڑی ہے ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا چند دو تین ہفتوں کی بات ہے اس کے بعد یہ رات یہ سلم کی رات ختم ہوئے جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کالا کالا رسول اللہ کا عالم بلند ہوگا اور یہ ظالم شکست کھائی ہے اور لوگی کو دعا پڑے گی اس وقت تئیس میرے دوست رشتہ داروں کے بچے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور عدالتوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی نہیں اٹھایا ہم کے کوئی گیز نہیں ہے اللہ بہت پڑا ہے انشاءاللہ وقت تعالیٰ پر ان تمام ظالموں کو قانون کے کٹیرے میں کھڑا کروں گا ان تمام ظالموں کو ثبوت کے تحت قانون کے شکنجے میں رہا